نمسکار درسکو میں ہوں امیت بورسن اور آپ دیکھ رہے ہیں رینجر ٹی وی انڈیا نا دھرم نا جات کیول ستے کے ساتھ درسکو آج کی نیوز آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب جرول کریں جس سے ہمارا چینل آگے برسکیں اور ہم اپنے دیس اور دیس باسیوں کی سیوہ کر سکیں چھوٹ جائے تو برا مت ماننا کوئی گلتی ہو جائے تو چھنا کریں گوتم کی جمی گوتم کی جمی بیران ہم ہونے نہیں دیں گے اور یہاں دوسرا سمیدھان ہم بننے نہیں دیں گے تو گوتم کی جمی بیران ہم ہونے نہیں دیں گے اور یہاں دوسرا سمیدھان ہم بننے نہیں دیں گے برن بیوستہ کائم ہم رہنے نہیں دیں گے اور بھارسکو ہندوستان ہم بننے نہیں دیں گے پہلے میں کرواد گجارس کروں گی کہ میں آوہن کرتی ہوں کہ برن بیوستہ ہم بننے نہیں دیں گے تو کسی گانے میں کسی جات بیسیز کا نئی نام آنا چلی جیسے پورو ہماری بہن نے گایا تھا پابرو پر آ جائے تو پھر ٹکرانا جروری ہے کیسے ٹکراؤگے اور جندہ ہو تو پھر جندہ نجر آنا جروری ہے چھوٹا سا گیت ہم نے سمیدان کانون گھر گھر پہنچا دو سمیدان کانون سمیدان کانون گھر گھر پہنچا دو ایک بار بارس میں پہل کا مچا دو ایک بار بارس میں پہل کا مچا دو اور کیا کرو پہل کا مچا دو بینو پہل کا مچا دو بینو پہل کا مچا دو برن بیوستہ ساجی جڑ تے کارو برن بیوستہ ساجی جڑ تے کارو آب یہ کہا کون ہندو کون مسلم سکھ ساردار ہے کون ہندو کون مسلم کون ساردار ہے ایک سب کا دھرتی امبر ایک جل دار ہے ایک سب کا دھرتی امبر ساردار ہے کون درم کا بیاد سب کا بجای دو سام میلان کا آن رو برن بیوستہ ساجی جڑ تے کارو گھر پہلا دو سام میلان کارو گھر پہلا دو سام میلان کارو نویں گھر پہلا دو سام میلان کارو نویں موسیقی 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 جو جاٹے وہ پنی پہلے آ جائے دھرتی اور اسماں نجلے بچے اوزاں مت کرو بابا شاہد درم دیٹھ کرو بھارت کی دھرتی پر جننے سبھی مہا پرش انسان کتری وارواندن آجو ڈھواندو دکھائے کے جو کاروانا جس کے اوپر دھول چڑ گئی تھے یہ کاروانا کچھ ایسا لگتا ہے کہ ساکار ہو جائے گا ہماری ایک امید سی جگی ہے جن آگرہ کے سرزنی پیجا لنگ پتاسی کاؤں کے آجو یہ جو سنگیت کے ماد انسر سندھ جو سنے جو ڈھو 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 جب وہ یہ من بنا رہے تھے تو ایک ویدوان جو سمادھی لگا کے دھان کی کشتر میں بہت اونچائی چھو گئے تھے لیکن وہ ارہت نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھدھ کی بات کو جان لیا جب بھدھ کی بات کو جان لیا تو وہ پراثنہ کرنے آتی ہیں یہ ساستہ سنسار کا پتن ہو چکا ہے اندکار میں ہے اور بھدھ کئی ہزاروں سال کے بعد کل بھدھ پیدا ہوتا ہے اور آپ تو بھدھ ہی نہیں ہے سنکسن بھدھ ہیں اگر آپ ہے سنسار سے بھی مکھو کے پہاڑوں میں گفاؤں میں کندراؤں میں چلے جاؤ گے تو تو کئی ہزار سال کے لیے جو ہنے یہ پتن ہو جائے گا ویناس ہو جائے گا سرمناس ہو جائے گا آپ میرا سمت ہوں میری جو ہنتی ہے اس کو سویکار کرنا بھگوان بھدھ اچھا کہتے ہیں یہ سہمپرتی ماں آپ کو میراس نہیں کرنا اپنے یاچنا کی ہے بھدھوں کا یہی دھم ہے کسی کو میراس نہیں کرتے ہیں انہوں نے سادھو 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 تین بار کہا اور پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں سنتشت ہوا مجھے یہ بتاؤ آپ سنسار میں کیسے اس عیدہ کو پھیلائیں ساستہ بتاتے ہیں یہ سہمپتی میں چٹو پریشا تیار کروں گا پہلی بھاستہ میں کیا کہا چٹو پریشا انڈی میں کیا مطلب بنتا ہے چار پریشا اور بہ دکھے یہ وار میں اس کو کیا کہیں گے چار سنگ ہے میں چار سنگ بناؤں گا کون سے چار سنگ ہے یہ سہمپتی بکھنی سنگ ہے Silva турہ … تیسرا پریشا دھری مپاست پریشا دھے اور چو تھا مپاستے کا پریشا دھے میں چار پریشا دھے اور ان چاروں کو justcialling فراغ تین گن شکھاؤں گا کہ یہ ساستہ وہ تین گن کون سی کہ میں یہ شکھاؤں گا جانم سے کوئی بھی بودھ پیدا نہیں ہوتا اس کے دماغ میں دیز روپ میں تدھی ہوتی ہے اور اس بودھ دی کا حکاس اونا سمباؤ ہے کیا منسا بجایا ابھی منہ ایسا پیر لگایا ابھی منہ ایسا پیر لگایا جس کا پل ہم سب نے کھایا جس کا پل ہم سب نے کھایا یاد کرو تم جاتب میرا چار چار بچوں کو گمایا یاد کرو تم جاتب میرا چار چار بچوں کو گمایا ابھی منہ ایسا پیر لگایا امچہ امچہ پر تکایا بلے کھایا بلے جائے جاندی مراب کو مندل میں کیوں گھنٹا بجائے بلے جائے جاندی مراب کو مندل میں کیوں گھنٹا بجائے تو آج کی نیوز آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب جرور کریں جس سے ہمارا چینل آگے بڑھ سکیں اور ہم اپنے دیس اور دیسواسیوں کی سیوا کر سکیں اسی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سے بتا لیتے ہیں نمسکار